یہ ہے لا فیراری یہ فیراری کی سب سے مہنگی ترین اور سب سے پاورفل موڈل ہے مگر آج جب میں کوئی گاڑیاں دکھاؤں گا وہ یہ نہیں ہے صرف وہ اور بھی ہیں وہ شاید اس سے بھی زیادہ مہنگی ہو کیسے؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ بہت ہی سپیشل موڈلز ہیں وہ فیراری کے ٹاپ موڈلز ہیں جو کہ وہ کافی سال بعد بناتے ہیں اور بہت ہی لیمیٹر ایڈیشن میں یہ گاڑیاں بنتی ہیں سب سے پہلے لا فیراری کو دیکھتے ہیں یہ لا فیراری جو ہے وہ فیراری کی پہلی ہائیبرڈ گاڑی تھی اس کے دیکھیں ہیڈلیٹس کتنی خوبصورت ہیں اچھے اس میں ایرو ڈینامکس کا بہت استعمال ہے کیا ہوتا ہے کہ ہوا آگے سے اندر جاتی ہے اور یہاں اندر فینز ہیں یہاں سے ہوا بہار نکل جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گاڑی کی جو آگے کیسے ہے وہ دبا رہتا ہے یہ روڈ سے اور جب پہنیں گھومتے ہیں تو وہ زیادہ زیادہ گریپ کرتے ہیں تو یہ ڈرائیوٹ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے پلس اس میں جگہ جگہ وینٹس دیئے میں ہوا اندر جانے کے لیے کیونکہ انجن اس میں بہت بڑا ہے انجن کو زیادہ تھنڈا بھی رکھنا پڑتا ہے تو ہر طرف ساگر آپ یہ دیکھیں گاڑی بہت ہی سلیک بہت ہی لمبی ہے بہت ہی خوبصورت گاڑی ہے سوائے ایک طرف سے وہ ہے پیچھے کا ڈیزائن پیچھے کا ڈیزائن بس ٹھیک ہے نورمل ہے کتنا کوئی خوبصورت نہیں جیسے میں چاہتا کہ ہونا چاہیی تھا ایک چیز اور اس میں کس کے اندر ایک سپاولر وینگ بھی ہے جو کہ نیچے ہوا ہوا ہے جب یہ گاڑی تیز چلتی ہے تب ہی وہ نکلتا ہے وہ یہ پیس ہے جو کہ ایک ٹیلائے سے دوسری ٹیلائے تک جا رہا ہے اور یہ جو ہورس والا پیلہ رہا ہے اس کے اوپر ہے یہ اس کا انجن ہے 6300 سیسی انجن 12 سلنڈر کا ہے اور ہائیرڈ سسٹم اس میں یہ بناتا ہے 960 ہس پاور یہ تقریباً مگاڑی ویرون جتنی پاورفل ہے انٹیریس کا بہت زورست ہے اندر کی ویڈیو دیکھنی ہے تو وہ الگ ویڈیو میں بنا چکا ہوں اس کی اسی کے برابر میں ایک اور گاڑی ہے اس کا نام ہے فیراری انزو تو یہ فیراری اس گاڑی سے اتنا خوش تھا ہے انہوں نے اپنے فاؤنڈر پیس کا نام رکھا ہے فیراری نے جتنی بھی فارمولا ون ریسنگ سے جو ٹیکنالوجیز بنائی ہیں اور جو بھی نولیج انہوں نے حاصل کی ہے وہ سب اس گاڑی میں ٹرانسفر کر دیا ہے اور اسی لئے اس کی ڈیزائن اتنا ڈیفرنٹ ہے فارمولا ون گاڑی کی طرح ہے مگر ظاہرے بھیکل سیم نہیں ہے اس میں بھی وہی ہوا اندر جاتی ہے آگے سے یہاں پہ فینز ہیں تاکہ وہی آگے کے نوز اس کو دبائے رکھیں اور اس میں جو انجین ہے وہ ایک چھ ہزار سیسی انجین ہے وہ چھ سو ساٹھ ہسپا بناتا ہے یہ اپنے زمانے کی سب سے تیز ترین گاڑیوں میں سے ہے اس کا ٹاو سویڈ بھی آرام سے تین سو چالیس تین سو پچاس کلیمیٹفی گھنٹہ آرام سے ہے یہ دیکھ ساتا ہے کتنا خوبصورت ہے اس کا انجین ہے دنیا میں صرف یہ تین سو نینانوے بنی ہے اور بہت مشکل سے نظر آتی ہے بہت ہی لمبی اور چوڑی گاڑی ہے یہ لا فرائی سے بھی زیادہ چوڑی ہے اور بین دیا خوبصورت مجھے تو بہت پسند ہے یہ موویز میں بھی استعمال ہوتی ہے کیونکہ یہ اتنی زیادہ فیمس ہے پلس اس گاڑی کے ایک اور خاصیت ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اور باقی اور جو گاڑیاں میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا ان کی قیمت بڑھتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ کم نہیں ہوتی کیونکہ یہ الگ کلاس ہے باقی اور موڈلز بھی آتا رہتے ہیں فیراری کے مگر یہ موڈلز الگ ہیں نیکسٹ موڈل ہے وہ ہے نائنٹی نائنٹی فائیو کی فیراری ایف ایف ایفٹی یہ انتہا سے زیادہ خوبصورت گاڑی ہے اور ساری فیراریوں میں سے مجھے سب زیادہ یہ والی پسند ہے کیونکہ اس کا جو کروز ہے نا وہ کسی اور گاڑی میں آج تک کبھی نہیں دیکھے میں نے اور یہ لگتا ہے کہ بس یہ جتنی خوبصورت گاڑی بنا سکتے ہو اتنی ہے سی زیادہ خوبصورت گاڑی بنا نہیں سکتے پلس اس کی بوڈی بہت ہی سمپل سی ایس میں ایک ہی کرو ہے جو کہ شروع نو سے چلتا آرہا ہے وہ سائٹ سے ہوتا ہوا اور یہ اوپر ونگ تک آرہا ہے پیچھے ساکھ آپ دیکھیں گے تو بہت کل سمپل سا ڈیزائن ہے بس دو ٹی لائٹس ہیں دو اگزاوس پائپ ہیں دونوں طرف اور پیچھے انجن بے پہ شیشے کا کور ہے یہاں پہ بڑی سی گریل ہے اس کے گریل کی بھی آپ آر پار دیکھ سکتے ہیں آنام صاحب انجن سسپینشن سب کچھ نظارہ کو تو یہ بھی بہت خوبصورت گاڑی ہے اور یہ میں شاید پہلی بات دیکھ رہا ہوں اس کو میں نے دو سال پہلے اس کا کنورٹیپل موڈل دیکھا تھا اور مجھے واقعی حقینی آیا ہے کہ یہ گاڑی اتنی بھی خوبصورت ہو سکتی ہے انٹیریس کا بھی برکل سمپل سا ہے کچھ بھی اس کے خاص چیزیں نہیں ہیں سانڈ سسٹم بھی نہیں ملے گا نیکسٹ گاڑی ہے فراری ایف فورٹی کسی سے بھی آپ پوچھیں گے جو فراری کو جانتا ہے وہ ایف فورٹی کو ضرور جانتا ہوں گا یہ پہلی گاڑی ہے جس نے ٹو ہنڈرڈ مائلس پر آور یا تین سو بیس کلومیٹر گھنٹہ کا بیریہ توڑا تھا اور یہ آخری گاڑی ہے جو مسٹر انزو فراری نے جو وہ بنتے بھی دیکھی تھی اس کے بعد بھی انتقال ہو گیا تھا تو انہوں نے فراری ایف فٹی بھی نہیں دیکھی کبھی شاید ان کا ایف ففٹی زیادہ پسن آتی شاید تو یہ گاڑی بہت ساری وجہوں کے ویسے وجہوات کے ویسے جو بہت زیادہ فیمز ہے اس والا موڈل میں ریٹکل کی سپورٹ سیٹس لگائی ہوئی ہیں اور نوملی سیٹس جو میں دیکھیں فراری وہ بلیک ہی ہوتی ہیں یہ ہے اس کا انجن اس میں ٹیڑھا سا ایک گلاس پانل لگائی ہوئا ہے ففٹی میں بلکل سیدھا لیٹا ہوا گلاس پانل ہے اور سیم پیچھے بڑی سی گرل ہے دو طرف لائٹس ہیں ایکزاوس پائپ بیچ میں ہے اس میں تقریبان دوہزار تین سو سوئی دوہزار نوہزار سیسی کی انجن ہے اچھا نیکسٹ گاڑی ہے یہ ٹو ایٹی ایٹ جی ٹو یہ بھی بلکل ایف فورٹی سے پہلے آئی تھی یہ بھی اپنے زمانے کے سب سے فیموز گاڑی ہے یہ آج میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں تو آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ نائیٹین ایٹیز کی ہے تقریباً تیس سال سے اوپر تو ہو گئے اس گاڑی کو اور بلکہ پہلے سال ہو گئے تو اسی لیے گاڑی کا ڈیزائن بہت ڈیفرنٹ ہے آسکل کی گاڑیوں سے اس میں یہ فرانس کا سٹیکر ہے تو یہ یقین ہے یہ فرانس جائے بھی ہے اور آج پہلی بار دیکھ رہا مجھے یقین نہیں آرہا اچھا یہ ہے اس کا پیچھے کا ڈیزائن بلکل سمپل سا ہے کوئی خاص نہیں ہے یہ ایک یہ جی ٹی او کا لوگ ہے جی ٹی او کا کیا مطلب ہے جی ٹی او کا مطلب ہے گران ٹوریزم اومو لگیشن یعنی یہ گاڑی اس میں ریسنگ فیچرز ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں انجین بلکل زمین کی طرف ہے کیوں کیونکہ جی طرح نیچے انجین ہوگا اس کی ویسے سینٹر آف گرابیٹی پوری گاڑی کی وہ کام ہوگی وہ نیچے ہوگی اور اسے گاڑی کی ہینڈلنگ بہتر ہوگی یہ سب انجینیرنگ فیرائی جانتا ہے کہ میں یہ کسہ سکرنی چاہیے اچھا اسی شروع میں اور گاڑیاں بھی ہیں جیسے گری کلکی سب نائیٹی سٹر ڈالی اور یہ ریڈ کلکی بھی سب نائیٹی سٹر ڈالی یہ نئے موڈلز ہیں یہ موڈلز اب آپ پرانی گاڑیوں کے ساتھ رکھیں گے تو بلکل بیکار لگیں گے ویسے گاڑیاں بہت زبست ہیں پس ایک بہت ہی خوبصورت یہ فرائی ایفیٹ سپائیڈر بھی ہے یہ مجھے گاڑی بہت پسند ہے مگر ظاہر یہ یہ ایفیٹ اور سب نائیٹی یہ لیمٹڈ ایڈیشن موڈلز نہیں ہیں اس کے براہ میں ایک اور گاڑی ہے اس کا نام ہے فرائی فائیو نائیٹ جی ٹی او یہ ایک فرائی ہے جو کہ مجھے کبھی پسند نہیں آئی دیکھنے میں بہت بس صورت ہے اور یہ اس کی سپیڈ بھی کوئی خاص نہیں اس کی پروفارمنس بھی اوکے تھی اسی کی فونٹ بات ایک فرائی فائیو ایٹ جب آئی تھی تو وہ اس گاڑی سے زیادہ تیز تھی جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ساتھ میں یہ ایک فرائی فائیو نائی نائی اپورٹ آئی دنیا میں صرف اسی ہیں یہ آج میں دوسری پہلے بات دیکھ رہا ہوں تو یعنی دوسری گاڑی دیکھ رہا ہوں میں بہت ہی ریر گاڑی ہے مگر مجھے پسند نہیں کیونکہ ڈیزائن بھی خوبصورت نہیں آگے سے بھی نہیں پیچھے سے بھی نہیں بہت عجیب سی گاڑی ہے ہاں باقی یہ جو ایف فورٹی ایف ففٹی اینزو لا فراری اور یہ ٹو ایٹی جی ٹو ہیں یہ بے انتہا خوبصورت گاڑیاں ہیں امید آپ کو سون میں آئے ہوگا کہ یہ گاڑیاں کیسی ہیں کیا ہے اور مجھے بتائے گا کونسی گاڑی پسند آئی کونسی گاڑی پسند آئی کونسی گاڑی کی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور میں آپ لوگا اور ڈیٹیال میں بتا سکتا ہوں یا آپ کو لنک بھیج دوں گا تو ضرور مجھے بتائے گا کونسی گاڑی آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ